اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تصویر کیلئے آپ اپنے موبیل میں پلے سٹور کو اوپن کریں گے اور پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے ای ریزر ای ریزر ای ریزر یہ ایک اپ ہے جو بیگرانڈ کیلئے استعمال ہوتی ہے میں نے لکھا ہے تو بلکل شروع شروع میں یہ آ چکا ہے یہ والی اپ ہے یہ پہلے بھی اس پہ ایک ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اس کا طریقہ کار سمجھایا تھا تو اس کے لئے ہم اس اوپن کو انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد یہاں سے اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا اس طرح اصلا کچھ انٹرفیس آئے گا اور یہاں پہ ہم جب تصویر جو ہے لوڈ کریں گے اس میں تو یہاں پہ کلک کریں گے لوڈ آ فوٹو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی پکچر جو ہمیں اچھی لگے کسی بچے کی مثلا یہ میں اٹھا لیتا ہوں یہی واری پکچر میں اٹھا لیتا ہوں یہاں سے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے اب اس کے بیک گرانڈ کو میں ہی ریز کرنا چاہتا ہوں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بیک گرانڈ کو ریز کرنا اس کی اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک کلر میں نہیں ہے اگر بیک گرانڈ ایک کلر میں ہو تو پھر تو ایک کلک سے ایسے دوسرے ایپس ہیں جن میں ایریز ہو جاتا ہے لیکن اس میں بیک گرانڈ جو ہے ایک کلر میں بھی نہیں ہے کئی کلر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت آسانی سے ہم اس کو ریموو کریں گے تو کس طرح سے ریموو ہوگا تو دیکھتے ہیں اسے اوپر سے ہم اس کو ڈن کرتے ہیں یہاں پہ آ گیا یہاں پہ ہمارے پاس کئی ٹول ہیں اس میں ہم آ رہے ہیں آوٹو ٹول پہ یہ آوٹو ٹول آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلے سبق میں ہم اس کو نہیں پڑ سکے اس میں بتانا رہ گیا تھا تو وہ بھی اس میں آپ دیکھ لیں تو ادھر سے ہم آوٹو ٹول لیتے ہیں آوٹو ٹول پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد اب جہاں جہاں پہ ہم یہ ٹول پھیرتے جائیں گے وہاں وہاں سے یہ کلر کو ختم کرتا جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بلکل یہاں سے دیکھ رہے ہیں بہت آسانی سے جو ہے کلر کو یہ ختم کر رہا ہے میں اس کو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پہ میں اس کو اس کے درمیان میں جو جمع کا نشان بنا ہوا ہے اس کو جہاں پہ میں لے کے جا رہا ہوں وہیں وہیں سے جو ہے یہ جگہ کو ریز کر رہا ہے یہ دیکھیں تو ادھر سے ہو گیا آپ ادھر سے آتے ہیں ادھر سے جتنی جگہ ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں ختم کرتے ہیں تھوڑا سا بیک چونکہ یہاں سے کپڑے بھی اندر آ رہے ہیں تو اس کا حل آ رہا ہے وہاں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے بھی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم میجک ٹول اٹھا لیتے ہیں میجک ٹول سے بھی اسی طرح سے جلدی جلدی ریز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت آسانی سے میں بہت فوکس کر کے اور آرام آرام سے نہیں اڑا رہا اس کا جو ہے بیک گرانڈ نہیں تو بہت صفائی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے بس صرف آپ کو دیکھانا ہے اس کی لیے میں یہ سارا کام کر رہا ہوں تو یہ ہمارا بیک گرانڈ جو ہے ریز ہو چکا ہے تقریباً تو یہ ہمارا بیک گرانڈ جو ہے ریز ہو چکا ہے تقریباً یہ تو اس کا بیک گرانڈ جو ہے ہم نے ختم کر دیا ہے اب اگلا کام کیا ہے کہ ہم اوپر دوبارہ ڈن پہ کلک کریں گے ڈن پہ کلک کرنے کے بعد بیک آ جاتا ہوں اس میں یہ دو ٹول تو آپ نے دیکھ لی ہے تیسرا ٹول جو ہے وہ اس میں یہ والا بھی موجود ہے اس کے بعد مینوال پہ اگر آپ کلک کریں یہاں سے اگر کوئی جگہ آپ کو نہیں ملتی ریز کرنی ہے تو یہاں سے بھی آپ اس طرح سے اس کو ریز کر سکتے ہیں اس پہ ہم تفصیلی ایک ویڈیو پڑھ چکے ہیں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ اوپر یہاں سے اگر آپ کلک کریں گے تو اس کی تفصیلی ویڈیو پہ چلے جائیں گے یہ ٹول وہاں پہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بتائیے جو دور ٹول شروع میں ہم نے پڑھے ہیں یہ ہم پہلے نہیں پڑھ چکے تھے اس لیے دوبارہ اس کی وضاحت ہو گئی تو یہاں سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک پی این جی بنائیں گے ٹھیک ہے پی این جی بنانے کے بعد ڈن کیا اوپر دیکھے کچھ کچھ جگہ رہ گئی تھی وہاں ہم سمودھ سا بنا لیں گے اس کو یہاں سے جو ہے کچھ جگہ رہتی ہے یہ میں نے اس کو بھی صاف کیا اب صاف ہو گیا یہاں سے اب کچھ جگہ تھوڑی سی باقی ہے یہاں یہ بھی صاف ہو گئی تو تقریباً کام ہو چکا ہے اب ہم اس کو سیو کرتے ہیں اگلی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کر کے سبسکرائب کی بٹن کو ضرور دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ جو ویڈیو وزید اپلوڈ ہو آپ کو بروقت نوٹفیکشن ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اتنے تک اجازت دیجئے بس سلام